تو ہیلو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں The Beast Incarnate Brock Lesnar versus the Almighty بابل آشلی کی بارے میں کیا بابل آشلی بے کلیش پہ پیڑیو 2020 میں ڈیو مکلنٹیر کو عرقہ WWE چیمپیشم جیتیں گے یا نہیں اور اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں The Beast Incarnate Brock Lesnar کی ریٹنگ کی بارے میں تو یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تفیلیز ویڈیو کو لازم تک ضرور دیکھنا اور تو دوستو سا سے پہلے بات کرتے ہیں Brock Lesnar کی ریٹنگ کے بارے میں تو دوستو جب سے Brock Lesnar جیو مکلنٹیر کے آتوں رسم 35 میں آر گئے وہاں سے لے کر ابھی تک Brock Lesnar WWE نظر نہیں آ رہے اور Brock Lesnar نے ایک انٹرویو میں ایک آئے کہ بنا کراؤل کیوں نے اچھا نہیں لگ رہے تو اس لیے وہ WWE میں ریٹن نہیں ہو رہے اور WWE نے اسٹیٹمنٹ دیئے کہ کی کراؤل ہو یا نہ ہو لیکن سامر سلمز 2020 سے پہلے Brock Lesnar کو WWE میں ریٹن ہونا ہے کیونکہ Brock Lesnar کے بغیر WWE کی ریٹنز کافی نیچے گر رہے ہیں تو دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ Brock Lesnar بیکلنش پیپیریو میں آ کر ان دونوں میں سے کسی ایک پر عملہ کرے گا جو WWE چیمپنشپ جیتے گا یا اس کے اگلے منڈے نائٹروں میں Brock Lesnar آ کر اس سپر سٹار پر عملہ کرے گا جو WWE چیمپنشپ جیتا ہے تو دوستو ایسا ہے Brock Lesnar کے ریٹن ہونے میں ایکسائٹڈ ہوئے ہیں نہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو دوستو اب بات کرتے ہیں The Beast Incarnate Brock Lesnar versus The Almighty Bob Lesnar کے بارے میں تو دوستو WWE رومرزے سننے میں رہے ہیں کہ بیکلنش پیپیریو میں ان دونوں میں سے Bob Lesnar کی جیتنے کے زیادہ تر چانسز ہیں کیونکہ Bob Lesnar کے پاس اے انڈوارٹیج ہوگا کہ ان کے ساتھ MVP بھی ہوں گے تو اس میچ میں زیادہ تر چانسز جیتنے کے Bob Lesnar کی ہے تو دوستو ویسے ایک پکے لگتا ہے کہ اس میچ میں کون جیتے گا ڈرومی کلنٹر یا دالمائیٹی Bob Lesnar ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو دوستو اگر اس میچ میں Bob Lesnar جیت گیا تو اس کے اگرے منڈے نائٹروں میں Brock Lesnar اور Bob Lesnar دونوں کا برول ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور دوستو یہاں سب کو یاد دلا دوں کہ Brock Lesnar اور Bob Lesnar دونوں MMA فائٹرز ہیں اور یہ دونوں UFC میں بھی لڑ چکے ہیں اور یہ دونوں UFC کے ٹاپ سپر سٹارز ہیں اور Brock Lesnar نے Bob Lesnar کو چیلنج کیا تو ان دونوں کا میچ کافی دیکھنے لائک ہوگا کیونکہ یہ WWE سٹارز بھی ہے اور UFC سٹارز بھی ہے جس طرح کین ویلاسکس نے آ کر Brock Lesnar پر عملہ کیا اور ان دونوں کا پرومو ہمیں کافی ایکسائٹڈ لگا تو اس لئے Bob Lesnar اور Brock Lesnar کا پرومو بھی ہمیں دیکھنے کو کافی اچھا ملے گا اور Bob Lesnar نے اگر WWE چیمپنشپ جیت لی تو اس کے بعد WWE Brock Lesnar وسز Bob Lesnar کا میچ سمر سلم 2020 میں آناؤنس کرے گا تو دوستو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر Brock Lesnar وسز دائل مائٹری Bob Lesnar کا میچ آناؤنس ہوا اور بھی سمر سلم میں WWE چیمپنشپ میں تو اس میچ میں کون جیتے گا Brock Lesnar یا Bob Lesnar بس امید ہے کہ Brock Lesnar جل سے جل WWE میں ریٹرن ہو دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ Brock Lesnar بیک لیش پیپیریو کے اگلے منڈے نیٹروں مطلب 15 جن 2020 کونے والے منڈے نیٹروں میں اور اگر اگلے منڈے نیٹروں میں Brock Lesnar ریٹرن ہوا تو کافی غصے میں نظر آئیں گے تو دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ Brock Lesnar اور Bob Lesnar کا میچ اچھا ہوگا تو دوستو ویسے آپ کو اچھا لگے گا کہ Brock Lesnar وسز Bob Lesnar کا ایک میچ ہو WWE چیمپنشپ کے لیے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ